بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا ناز کی پاکستان میں کم عمری کی شادی کسی ایک علاقے کا مسئلہ نہیں لیکن اس کی سب سے زیادہ شرح خیبر پختونخواہ میں ہے ایسا کیوں انکھیں نہیں کھلتی تھی یعنی بچوں کو سنبھالنا اس عمر میں بہت کم ہے جو عمر ہمارے پڑھنے کی کھیلنے کودنے کی تھی اس میں بچہ آگیا تو بہت زیادہ مشکلات چین نے امریکہ پر تجارتی جنگ میں دوسروں کو ڈرہا دھمکا کر اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کا الزام لگایا ہے اور آخر میں دیکھے گا کہ برطانیہ میں چمگادروں کی ختم ہوتی ہوئی نسلوں کو بچانے کیلئے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں اور یہ جانور ہمیں کیا فائدہ پہنچاتا ہے پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں اب بھی کم سنی میں لڑکیاں بیاہ دی جاتی ہیں ایک تازہ سرکاری سروے کے مطابق اسی سبب صوبے خیبر پختونخواہ میں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ لڑکیاں کم سنی میں مائیں بھی بن جاتی ہیں صوبے میں اس رواج کی صدباب کیلئے سن 2014 میں قانونی مساودہ تیار کیا گیا تھا تاہم اس وقت کی پی ٹی آئی کی حکومت اسے قانونی شکل دینے میں ناکام رہی پشاور سے نامنگار اظہار اللہ کی ریپورٹ خیبر پختونخواہ کے قبائلی زلہ مومن کی آئیشہ حسن کی شادی چودہ سال کی عمر میں ہوئی اور پندرہ برس تک پہنچتے پہنچتے وہ ماں بن گئی اٹھالیس سالہ آئیشہ کے اب چے بچے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اتنی کموری میں شادی کر کے ان کے والدین نے ان کے ساتھ زیادتی کی ماں بنی اور بچے ہوئے پھر تو جانور جو ہوتے ہیں ان کو بھی بچے پیارے ہوتے ہیں مگر بڑا مشکل ہوتا ہے بچے کو سنبھالنا کیونکہ جب رات کو بچہ روتا ہے وہ فیڈ لیتا ہے یا کچھ تو میں سوئی ہوئی ہوتی تھی میری آنکھیں نہیں کھلتی تھی یعنی بچوں کو سنبھالنا اس عمر میں بہت کم ہے جو عمر ہمارے پڑھنے کی کھیلنے کودنے کی تھی اس میں بچہ آ گیا تو بہت زیادہ مشکلات تھی پاکستان ڈیموگرافیک ان ہیل سروے کے تازہ ترین عداد شمار کے مطابق خیبر پختنخواہ میں سب سے زیادہ لڑکیاں پندرہ سے انیس سال کے درمیان ماں بن جاتی ہے جن کی تناسب پندرہ فیصد ہے قبائلی علاقہ جات میں تیرہ فیصد پنجاب میں چھ فیصد بچیاں ماں بنتی ہے جبکہ سن میں یہ شرعہ دس فیصد بلوچستان میں بارہ اور اسلام آباد میں پانچ ہے کم عمر میں شادی بچیوں کے صحت پر بھی برے اثرات مرتب کرتے ہیں اور دوران سجگی وہ مختلف مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے پشاور کے لیڈی ریڈنگ آسپتال کے ڈاکٹر کہتی ہے کہ خواتین میں زچکی کے دوران ہونے والی پیچھے دیوں کی ایک بڑی وجہ کم عمری کی شادی ہے اگر آپ جائیں کامپلیکیشن پریگننسی کے دوران سب سے پہلے یہ کہ وہ مال نریجڈ ہوں گی جیسے ہمارے اس میں فولک ایسیڈ ڈیفیشنسی ہے فولک ایسیڈ ڈیفیشنسی کی وجہ سے برڈ ڈیفیکٹس ان میں زیادہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوگا اس کے علاوہ جوہے ارلی مسکاریجز ہو سکتے ہیں ایسی لیڈیز میں انیمک ہوتی ہیں ایسی پیشنس اس کی وجہ سے کامپلیکیشنس ہو سکتے ہیں پیشن میں پی پی ایش میں جاننے کے چانسز ہوتے ہیں جو بریڈنگ ہوتی ہیں عورتوں میں بچے کی پیداعش کے بعد اس کی وجہ سے ہماری میٹرنل موٹیلیٹی زیادہ ہو جاتی ہے کم عمری کی شادیوں کے بارے میں پنجاب اور سندھ نے قانون سازی تو کی ہے لیکن خیبر پختنخواہ میں اب بھی انیس سو انتیس کا قانون نافذ العمل ہے دوہزار چودہ میں کم عمری کی شادیوں کے بارے میں ایک قانونی مسویدہ تیار کیا گیا تھا لیکن ابھی تک وہ خیبر پختنخواہی ساملی سے پاس نہ ہو سکا کم عمری کی شادیوں کو روگنے کیلئے خیبر پختنخواہ کا مجویزہ قانون بظاہر مذہبی تنظیموں اور اسلامی نظریاتی کونسل کی ترازات کی وجہ سے منظور نہیں ہو سکا تاہم اس حوالے سے خیبر پختنخواہ چائلڈ پروٹیکشن این ویل فیر کمیشن کے احلکار کا کہنا ہے ہماری کنسنسز جو ہے وہ اورال ڈیولپٹ ہیں لاؤ کے تمام شکو پہ صرف اس میں یہ ہے کہ ایج کے حوالے سے اس ایج کے حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ ہم کنسنسز ڈیولپٹ کریں گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی آئی ہے تو آئی تنک یہ ہماری لیکن اچھا موقع ہے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس بل پہ کنسنسز ڈیولپٹ کریں حکومتی مواقف اپنی جگہ لیکن سیاسی مبسرین اس قانون کی ناپذ نہ ہونے کی ذمہ داری پیو ٹی آئی کی حکومت میں اس قانون کو منظور کروانے کیلئے سیاسی عظم کی کمی کو قرار دیتے ہیں اظہار اللہ بی بی سی نیوز پیشاور اور اسی موضوع پر میں نے اب سے کچھ تیر پہلے خواتین کے حقوق کیلئے سرگرم تنظیم عورت فاؤنڈیشن سے وابستہ شبینہ یاز سے بزر یہ سکائپ بات کی میں نے ان سے پوچھا کہ ملک بھر میں کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ اور خیبر پختون خواہ میں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں صورتحال زیادہ سنگین کیوں ہیں دیکھیں اس کی جو آپ نے پوچھا مسئلہ کتنا بڑا ہے وہ تو ہمیں جو یونیسیف کے عداد و شمار ہیں وہ بتاتے ہی ہیں کہ تقریباً تین فیصد بچیاں ایسی ہیں جن کی کم از کم پندرہ عمر سے کم میں شادی ہو جاتی ہے یا ایک ایس فیصد ایسی ہیں جو کہ اٹھارہ سال تک پہنچ باتی ہیں لیکن جہاں تک کپی کی بات ہے کپی میں تو بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو تعلیم بہت کم ہے پھر ہمارے جو کسٹمری پریکٹسز بھی ہیں ٹرائبل سیٹ اپ بھی ہے تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ذرا زیادہ ہے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں اچھا اور آپ نے کہا کہ ٹرائبل پریکٹسز یعنی کلچرل ریزنز بھی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا حل سماجی ہے یا پھر قانونی ہے کیونکہ صرف قانون سازی سے ہی تو شاید حل نہیں ہوگا نہیں یہ مسئلہ دیکھیں یہ دونوں ہیں دونوں کرنے پڑیں گے کیونکہ ایک تو قانون نہیں ہے کیپی میں تو خصوصاً اگر ہم بات کریں تو ہمارے ہاں تو بالکل قانون نہیں ہے یہ پچھلے کتنے سالوں سے کوشش بھی کی جاری ہے لیکن جب عمر کی بات آتی ہے تو وہاں پہ آکے رک جاتا ہے کہ سولہ سال ہونی چاہیے یا اٹھارہ سال ہونی چاہیے تو ایک تو قانون نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے مسئلہ ہے کیونکہ کوئی پکڑی نہیں ہے جو انیس سو انتیس کا قانون ہے وہ تو بہت پران ہے اور اس میں سزا بھی بہت کام ہے لیکن جہاں تک دوسری آپ نے کہا کہ سماجی ہے کہ نہیں سماج سے بہت جڑا ہوا ہے کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے مشکلات کیا ہیں اس کے ساتھ اس عورت پر کیا کیا مشکلات کھاتی ہیں پھر اس کی جو بچے ہیں وہ کس مشکل سے گزرتے ہیں یا اس کے ہیلتھ کے کیا کیا ایشوز ہوتے ہیں لوگوں کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ٹھیک ہے اور اس کو وہ جوڑتے ہیں پھر ظاہر ہے مذہب کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں کہ جب مذہب نے کہا ہے تو یہی ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ قانون سازی کی کوشش ہوئی ہے لیکن ایسا ہو نہیں پایا ہے خیبر بخصنخواہ میں جب باقی تینوں صوبوں میں اس طرح کے قانون پاس ہو گئے ہیں وہاں قانون سازی ہو سکی ہے تو پھر کیپی میں کیوں نہیں دیکھئے کیپی میں کیوں نہیں ہوئی اس کا تو مجھے نہیں میں ظاہرہ کہہ رہی نہیں سکتی لیکن بھارل کوشش ضرور ہوئی ہے یہاں پہ دو دفعہ ایسا ہوا دوہزار تیرہ کی جو اسمبلی تھی وہاں پہ بھی اور جو دوہزار ابھی اٹھارہ میں جو ختم ہوا ہے اس میں بھی لیکن جو ڈرافٹ بل ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ سولہ سال تک ہوگی عمر جو ہے اور ظاہر جو سیول سوسائیٹی کے ادارے ہیں جو باقی سٹیکولڈرز ہیں جو ہم جیسے لوگ ہیں ان کا بہت اعتراض ہے اس کے پر کہ نہیں یہ سولہ سال ہی کرنا تو پھر تو انہیں سو انہتیس والا ہی ٹھیک ہے کیونکہ وہ جو اندرشنل اسمبلی کے امنمنٹ ہے جس میں انہوں نے سزائیں وغیرہ بڑھا دی تھی پھر تو وہ بھی ٹھیک ہے پھر تو عمر تو کوئی بات نہیں کیونکہ جو انہتیس کا بھی جو قانون ہے وہ بھی تو سولہ سال ہی کی بات کرتا ہے تو پھر ہم کیا چینج کرنے جا رہے ہیں تو ہمارا اور جی نہیں میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ جہاں جہاں قانون سازی ہوئی ہے پاکستان میں باقی تین صبحوں میں قانون سازی ہوئی ہے وہاں کیا صورتحال بہتر ہوئی ہے دیکھیں صرف ایک تو یہ کہ قانون سازی سے ظاہر ہے مسئلہ نہیں حل ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ اس کے متعلقہ رولز ان بزنسز نہ بنائے جائے مجھے اندازہ نہیں ہے کہ باقی صبحوں میں کیا ہوا ہے کیونکہ ہمارے ہاں کے پی میں بہت ساری لیجسلیشن ہوئی ہے ابھی جو اسمبلی ڈیزولف ختم ہوئی ہے لیکن وہاں پہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جن میں رولز آف بزنسز ہی نہیں بنائے ہوئے تو جب رولز آف بزنس نہیں بنیں گے کسی بھی قانون کے تو وہ کس طرح سے ایمپلیمنٹ ہوگا عورت فانڈیشن سے وابستہ شبینہ یاز جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی تجارتی جنگ کے دوران چین نے ٹرمپ انتظامیہ پر اپنے مفادات کے لیے دوسروں کو ڈرانے دھمکانے اور انتہائی دباؤ ڈالنے کا الزام لگا ہے چینی حکومت کی طرف سے جاری کی جانے والی ایک دستاویز میں کہا گیا ہے کہ دوہزار سترہ کے اوائل سے امریکہ نے باہمی احترام کی ان بنیادی اقتار کو خیر بات کہہ دیا ہے جن سے بین لقوامی تعلقات استوار ہوتے ہیں کرشمہ واسوانی کی رپورٹ پیش کر رہی ہے نادیا سلمان اس تجارتی جنگ میں چین خود کو لڑائی کے لیے تیار کر رہا ہے اس اسٹیل پائپوں کی فیکٹری کو دراصل امریکی گاہکوں کے لیے بنایا گیا تھا لیکن اب یہ پائپ ان چھ ہزار چینی اشیاں میں شامل ہیں جن پر امریکہ نے بھاری ٹیکس لگائے ہیں امریکہ میں پھیلاؤ ابھی رکا ہوا ہے لیکن کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کے پاس کئی دیگر آپشنز موجود ہیں اس فیکٹری کے سیلز مینجر کہتے ہیں کہ امریکی مارکٹ اس پلانٹ کی پیداوار کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اور تجارتی جنگ کا زیادہ نقصان امریکہ کو ہی ہوگا چینی حکومت پیچھے نہیں ہٹے گی اگر امریکہ چین کو نشانہ بنانا شروع کرتا ہے تو اس کا زیادہ اثر چینیوں پر نہیں بلکہ ان امریکی تاجروں پر ہوگا جو یہاں کاروار کر رہے ہیں چین کی نقطہ نظر سے امریکہ نے بھی یہاں سے متعدد فائدے حاصل کیے ہیں گزشتہ چار دہائیوں کو دیکھیں جب سے امریکہ اور چین نے صفارتی تعلقات قائم کیے ہیں تمام اہم امریکی کمپنیاں چین میں ہیں ان سب کے یہاں بڑے آپریشنز ہیں کئی ایک تو امریکہ سے بھی بڑے ہیں آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کامیابی نہیں ہے کس بات پر شکایت کی جا رہی ہے مقام یونیورسٹی میں ہم نے دیکھا کہ اس سے کس طرح کچھ لوگ ملازمت کے مواقعوں کے لیے پریشان ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے قومی فخر کے احساس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ چند ہائیوں سے چین تیزی سے اُبھر کر سامنے آیا ہے اور اس نے دنیا کی توجہ حاصل کر لی ہے اس لیے امریکہ کی شدید خواہش ہے کہ وہ ہمیں نیچہ دکھائے چین نے بھی امریکہ کو سخت جواب دیا ہے یہ نیا چین ہے امیر اور خود اعتماد وہ ملک جو اپنی اقتصادی کامیابی کی نمائش چاہتا ہے تمام تر تنقید کے باوجود چین سمجھتا ہے کہ اس کامیابی کے لیے اس نے بہت محنت کی ہے اور وہ آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالے گا کرشمہ باسوانی کی رپورٹ ایران کی انٹیلیجنس کے وزیر نے کہا ہے کہ سنیچر کو احواز میں فوجی پریڈ پر حملے کے سلسلے میں کئی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں محمود علوی نے کہا کہ 25 افراد کی موت کے ذمہ دار نیٹ برک کے زیادہ تر افراد گرفتار کیا جا چکے ہیں اس سے قبل اتوار کو ایران کے صدر نے کہا تھا کہ حملہ آوروں کو امریکہ کی اتحادی خلیجی ریاست نے اسلحہ مہیا کیا تھا امریکہ نے حملی کی مضامت کی ہے مالدیب کے صدارتی انتخابات میں حس پہ اختلاف کے امیدوار ابراہیم محمد صالح نے صدر عبداللہ یامین کو شکست دے دی ہے ابتدائی نتائج کے مطابق ابراہیم محمد نے 134,616 جبکہ ان کے حریف عبداللہ یامین ان نے 96,132 ووٹ حاصل کیے مالدیب کو چین اور انڈیا کے درمیان کشمکش کا ایک اہم میدان جنگ بھی کہا جاتا ہے زمین کے کت کشتی میں چکر لگانے کی دوڑ میں شریک ایک انڈین شہری کو فرانسیسی جہاز نے بچا لیا ہے تین روز قبل اب ہلاش ٹومی کی کشتی کا مستول یا ماسٹ جنوبی بہرہند میں شدید توفان کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا اور وہ خود زخمی ہو گئے تھے بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا شامی صوبے ادلب سے لوگ زندگی کی خاطر بھاگتے ہیں لیکن ایک نوجوان وہاں زندگی کی تلاش میں واپس آیا اور یہ بھی کہ برطانیہ میں چمگادروں کی ختم ہوتی نسلوں کو بچانے کیلئے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش شامدید میں ہوں آلین آز کی شام کا صوبہ ادلب ملک میں باقی گروہوں کا آخری مضبوط کر ہے یہ گروہ گزشتہ سات پرسے صدر بشار الاسد کی حکومت گرانے کیلئے جنگ لڑ رہے ہیں ہزاروں لوگ جنگ زدہ علاقوں سے نکل گئے ہیں اور متعدد نے یورپ کا رخ کیا ہے ادلب سے نکل جانے والوں میں معاز بھی شامل تھے لیکن اب یہ اپنی زندگی کا خطرہ مول لے کر واپس لوٹ آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے آخر یہ فیصلہ کیوں کیا یورپ اچھا ہے لیکن مجھے وہ ایک قید خانے کی طرح لگتا ہے ہاں ادلب تباہ ہو گیا ہے لیکن مجھے اس میں امید نظر آ رہی ہے ادلب شام میں باقیوں کا آخری مضبوط گڑھ ہے چوبیس برس کے ماز نے اپنی زندگی کا خطرہ مول لے کر جرمنی سے واپسی کا فیصلہ کیا ہے یہ میرا پڑوس ہے میں نے پوری زندگی یہاں گزاری میری یہاں سے بہت یادیں مابستہ ہیں اب سب تباہ ہو گیا ہے یہاں کوئی نہیں رہتا ایک فضائی حملے میں زخمی ہونے کے بعد ماز نے یورپ جانے کا فیصلہ کیا تھا میرا ایک دوست ہلاک ہو گیا دوسرے نے اپنی ٹانک ہو دی میں خود جل گیا تھا جو کچھ ہوا اس سے مجھے ڈپریشن ہو گیا میں جنگ سے نکل جانا چاہتا تھا میں نے لوگوں کو یورپ جاتے دیکھا تو میں نے بھی جانے کا فیصلہ کیا امید یہ تھی کہ یہ سب بھول جاؤں گا لیکن انہیں یورپ پہ زندگی مشکل لگی میں کچھ خلش محسوس کر رہا تھا میری روح غائب تھی میرا جسم یورپ میں تھا لیکن روح شام میں گھر واپس آنے کے بعد ماز رضاکاروں کے گروپ میں شامل ہو گئے جنگ کے باوجود ان کو واپسی پر کوئی افسوس نہیں ہر دن جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو اپنی بیوی کو ایسے خداعافظ کہتا ہوں جیسے آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں جب میں ملبے سے ایک بچی کو نکالتا ہوں اور وہ مجھے ایسی آنکھوں سے دیکھتی ہے جیسے شکر گزار ہو یا زندہ بچ جانے کی خوشی میں مسکرا رہی ہو تو یہ احساس بہت خوبصورت ہوتا ہے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبروں میں شامل ہیں بغاوت کیس نواز شریف طلب سرل کے وارن جاری مانی لانڈرنگ کیس مزید تین تیس اکاؤنٹ سے رقم بیرو نے ممالک منتقل کی گئی اور ریجو پاکستان کی امارت کو لیز پر دینے کا حکومتی فیصلہ یہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے ان موضوعات میں آپ کی بہت دلچسپی ہے جمگالرین دنیا کی تقریبا ہر کونے میں پائی جاتی ہیں اور انڈونیزیا میں ان کی 175 اقسام پائی جاتی ہیں یہ حیاتیاتی تنوہ کے لیے بھی اہم ہیں کیونکہ فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوروں کو کھاتی ہیں اور پولینیشن کے لیے بھی اہم ہیں ان کے قدرتی محول کو خطرہ ہے انہیں مادومی سے بچانے کے لیے پرطانوی علاقے ڈورسیٹ میں اب انہیں مانیٹر کیا جا رہا ہے تفصیل کے ساتھ خالد کرامت ڈورسیٹ بیٹ گروپ کے کرس ٹیک ایک انوکھا جال لگا رہے ہیں جس کی موجودگی کا اندازہ لگانا چمگادروں کے لیے تقریباً ناممکن ہوتا ہے ایک خاص آلہ چمگادروں کی آوازیں نکالتا ہے تاکہ وہ انہیں سن کر قریب آئیں انسانوں کو تو یہ آوازیں نہیں سنائی دیتی مگر ایک اور آلہ اس آواز کو انسانوں کے لیے قابل سماعت بناتا ہے کرس کو رضاکاروں کے ساتھ مل کر ان چھوٹے سے پرندوں کو پکڑنے کی خاص اجازت دی گئی ہے وہ پور امید ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد وہ ان کی نسل کی نشاندہ ہی کر سکیں گے ہم انہیں پکڑنے کے لیے آلے سے آوازیں چلاتے ہیں اور وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر آتے ہیں اور امید ہے کہ جال کی تاروں کو نہیں دیکھ پائیں گے وہ ٹکرا کر نیچے بیگ میں گریں گے پھر ہم انہیں نکال کر بیس کیمپ لے جائیں گے تاکہ ان کی نشاندہ ہی کی جا سکے یہ جنگل میں پڑنے والی ایک نایاب نسل ہے برطانیہ میں چمگادڑوں کی اٹھارہ قسمیں ہیں اور گولڈن کیپ کی بارہ مختلف نسلیں ہیں چمگادڑوں کی نسل پہچاننے کے مشکل عمل سے ان کو بچانے میں مدد بلے گی یہ لمبی بھورے کانوں والی قسم ہے یہ ابھی چھوٹی ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہاں کوئی کالونی ہے جہاں ان کے افضائش نسل جاری ہے چمگادڑوں کی نسل پہچاننے کے مشکل عمل سے ان کو بچانے میں مدد بلے گی برطانوی ادارے نیشنل ٹرسٹ کی جیمہ بیرنڈ رزاکاروں کے ساتھ مل کر چمگادڑوں کے لیے ماحول بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں یہاں وہ اپنے قدرتی ماحول میں ہیں وہ سبزے جھاڑیوں اور جنگلات سے غزہ حاصل کر رہی ہیں اور ان کا استعمال کر کے اپنا راستہ تلاش کرتی ہیں یہ حیرت انگیز مخلوق بیس سے تیس سال زندہ رہتی ہے مگر چمگادڑوں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے کیونکہ ماضی میں ہم نے ان کے قدرتی ماحول کو تباہ کیا اگر آپ چاہیں تو متصور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایٹ آلیا نازکی اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا کل پھر حاضر ہوں گے آلیا نازکی کو اجازت دیجئے